جارڈن کے The Royal All Albeit Institute for Islamic Thought یعنی ریبٹ نے سال دوہزار تئیس کے لیے دنیا بھر کے پانچ سو پربھاوی مسلم شخصیتوں کی ایک لسٹ جاری کی ہے ریبٹ نے دوہزار تئیس کے لیے لسٹ جاری کرتے ہوئے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے ابھی دنیا میں ایک دشملہ نو چار عرب مسلمان ہے یہ تعداد دنیا کی کل آبادی کی ایک تہائی ہے یہ مسلمان اپنے اپنے دیشوں کے ناغرک تو ہیں ہیں لیکن دنیا بھر کے مسلم سمودائے سے بھی ایک خاص قسم کا رشتہ ہے اس لسٹ میں ان شخصیتوں کو شامل کیا گیا ہے جن کا کئی خاص معاملوں میں دخل ہے خاص کر کے ویسی ہستیاں جن کی وجہ سے مسلم ورلڈ اور مسلمان پر بھاویت ہوئے ہیں یہ ہستیاں اسلامی سنسکریتی، وچاردھارہ، ویت اور راجنیتی سے جڑی ہیں اور اس ریپورٹ کے مطابق مسلم جگت کی یہ ہستیاں اتنی شکتی شالی اور پربھاو شالی ہیں جن کے ایک بیان کا اثر دنیا بھر کے مسلمانوں پر ہوتا ہے لسٹ میں شامل ٹاپ کے چار پربھاوی مسلم شخصیت میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے کنگ سلمان بن عبدالعزیز السعود کا ریبٹ نے کنگ سلمان کو دو ہزار تیس کے لیے دنیا کے سب سے پربھاوی مسلمانوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر رکھا ہے کنگ سلمان سعودی عرب کے ساتھوے کنگ ہے آپ کو بتا دیں کہ جنوری دو ہزار پندرہ میں انہیں سعودی عرب کا کنگ گھوشت کیا گیا تھا ریبٹ نے لکھا ہے کہ عرب کے دیشوں میں کنگ سلمان کا پربھاو سب سے زیادہ ہے سعودی عرب میں دو پویتر شہر مکہ اور مدینہ ہیں جہاں ہر سال لاکھوں مسلمان جاتے ہیں تیل آپورتی کے معاملے میں بھی سعودی عرب کی دنیا بھر میں کیندریہ بھومی کا ہے اسلامی دنیا میں کنگ سلمان کا خاصا پربھاو ہے دنیا بھر کے ایک دشملہ نو عرب مسلمانوں کے لیے مکہ پویتر شہر ہے ہر سال قریب چالیس لاکھ مسلمان حج کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں اس کے علاوہ قریب ایک کروڑ مسلمان عمرہ کے لیے پرتی ورش سعودی عرب جاتے ہیں کنگ سلمان نے مکہ اور مدینہ کی دونوں پویتر مسجدوں کے وستار کے لیے اربو ڈالر خرش کیا ہے نمبر دو آیات اللہ علی خامنے آیات اللہ علی خامنائی کو اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے خامنائی ایران کے سربوش نیتا ہے آپ کو بتا دیں اس پت کے لیے اٹھاسی اسلامی جانکاروں کا ایک سمو ایک نام پر مہر لگاتا ہے اس سمو کو اسیمبلی آف ایکسپرٹس کہا جاتا ہے آیات اللہ خامنائی اب تک دوسرے ایسے ویکتی ہیں جنہیں اس پت کے لیے چنا گیا ہے تیراسی سال کے خامنائی کو مدھیہ پور میں ایک شکتی شالی نیتا مانا جاتا ہے نمبر تین امیر شیخ تامین بن حماد ال تھانی جی ہاں شیخ تامین بن حماد ال تھانی تیتیس سال کی عمر میں قطر کے امیر بن گئے تھے قطر میں پرتی ویکتی جی ڈی پی 63,505 ڈالر ہے اور اس لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے امیر دیش ہے قطر میں رہنے والے چار لاکھ مہا کے ناگرک ہیں اور تیس لاکھ پرواسی کامگار ہیں قطر شیش کا گیس نریہ تک دیش ہے اور دنیا کا تیسرا سب سے بڑا گیس ریزر والا دیش ہے تھانی کو 2003 میں کراؤن پرنس بنایا گیا تھا ریبٹ نے لکھا ہے کہ ان کی ماں شیخہ موزہ اب بھی کافی شکتی شالی ہیں اور قطر کے شاسن میں ان کی اہم بھومی کا مانی جاتی ہے شیخ تامین نے یوکے کے پرائیویٹ اسکول سے پڑھائی کی ہے انہوں نے انگلینڈ کے سینڈ ہرسٹ روائل ملٹری اکیڈمی سے گریجویشن کیا تھا نمبر چار رجب طیب اردوان رجب طیب اردوان گیارہ سالوں تک ترکی کے راشپتی رہے دو ہزار دو، دو ہزار ساتھ اور دو ہزار گیارہ کے چناؤں میں اردوان بہومت سے جیتے تھے آپ کو بتا دیں دو ہزار چودہ میں اردوان راشپتی چنے گئے دو ہزار اٹھارہ میں انہیں راشپتی کا دوسرا کاریکال بھی ملٹا اردوان کے شاسن میں ترکی کئی طرح سے بدلا آپ کو بتا دیں کہ اردوان انیس سو چورانوے میں اسٹامبول کے پہلے اسلامیک روڑی وادی میئر بنے تھے اس کے بعد سے ریلیوں میں اردوان کے بھاشن کی چرچہ اکثر ہوتی تھی وہ اپنی ریلیوں میں ترکی کے راشوادی ویچارک زیا گوکائی کے اس ادھرن کو اکثر دوراتے تھے مسجدیں ہماری چھاونی ہیں گمبدے ہماری رکشہ کبچ منارے ہماری تلوار اور اسلام کے انویائی ہمارے سینک ہیں دو ہزار دو میں پہلی بار ترکی کے پردھان منطری بننے کے بعد اردوان نے نیو یورک ٹائمز کو دیئے انٹرویو میں کہا تھا میں کچھ بھی ہونے سے پہلے ایک مسلمان ہوں ایک مسلمان کے طور پر میں اپنے مذہب کا پالن کرتا ہوں اللہ کے پرتی میری ذمہ داری ہے اسی کے کارن میں ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ اس ذمہ داری کو پورا کر سکو اس کے علاوہ دوستو اس ریپورٹ میں ایک بھارتیہ مسلم شخصیت کو بھی جگہ دی گئی ہے آپ کو بتا دیں دنیا کے پچاس سب سے پربہوشالی مسلم لوگوں میں جمعیت علیمائے ہند کے ادھیاکش مولانا محمد مطنی کو رکھا گیا ہے جو کی بھارتیہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑے فقر کی بات ہے آپ کو بتا دیں ریبٹ نے اپنی ریپورٹ میں لکھا ہے انیس سو بانوے میں دیوبن سے گریجویٹ ہونے کے بعد مدنی جمعیت کے ساتھ جڑ گئے تھے مدنی بھارت میں مسلمانوں کے حق کو لے کر بولتے رہتے ہیں اور ساتھ ہی آتنکواد کے لیے جہاد ٹرن کے استعمال کا بھی ویروت کرتے ہیں مدنی اسلام و فوبیہ کے خلاف بھی مکھر رہے ہیں کل ملا کر کہیں تو مدنی کو ان کے بے خوف انداز اور کھل کر بولنے کی وجہ سے اس لسٹ میں پندروے استحان پر جگہ دی گئی ہے تو دوستو یہ ہیں اس وقت دنیا کے سب سے پربھوشالی مسلم لوگ آپ کے انصار اس لسٹ میں کون کس استحان پر ہونا چاہیے اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں فلحال ہماری اس ریپورٹ میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی